اس حوالہ سے میں آپ کو جو ابھی current situation ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی 2023 تک تو یعنی کہ ابھی 2023 کے ختم ہونے میں کتنے دن رہ چکے ہیں اس تک تو ابھی کوئی بھی جو ہے وہ update نہیں ہے لیکن next 2024 شروع ہوگا تو اس میں کچھ update سننے کو مل سکتی ہے رات کو بھی میرا کافی دوستوں کے ساتھ رابطہ ہوا اور especially ابو زبی سے ایک travel agent ہے ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ labor visa کی کیا condition ہے تو انہوں نے بتایا کہ labor visa فی الحال اس level پر اس category میں نہیں لگ رہے جس میں طرح پہلے یعنی لگ رہے تھے یعنی پہلے ہارے کسی کا visa لگ رہا تھا لیکن ابھی کچھ کچھ ویزاز تو لگ رہے ہیں لیکن جو ایک مثلا عام روٹین پر ویزاز ہوتے ہیں وہ نہیں لگ رہے اب اکثر آپ کے کومنٹس آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کب open ہوں گے اس کی date کیا ہے تو بھئی ہم بھی آپ کے ساتھ وہ بات share کرتے ہیں جو social media کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے اور کافی یوٹیوبر کے حوالہ سے بھی اگر کہا جائے تو ہر کوئی اپنی اپنی رائے ہی بیان کرتا ہے اپنا اپنا experience اپنا اپنا جو نالج ہے وہ ہی بیان کرتا ہے اصل خبر کا اصل میں کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا اصل خبر کا جو ہے وہ یہاں تو UAE immigration program کو پتا ہوتا ہے یا UAE government کو پتا ہوتا ہے یا human resource کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فلان ویزے کب open کرنے ہیں ابھی جو ایک مارکیٹ میں شور بابا ہے اس میں ایک نیوز یہ بھی ہے کہ نیکسٹ جو دوہزار چوبیس آنے والا ہے اس کی دس جنوری کی بھی ڈیٹ دی گئی ہے کہ دس جنوری اس سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے لے پر ویزے جو ہیں وہ open ہو جائیں اسے کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے نیشنل دے کے حوالہ سے کہا جا رہا تھا دسمبر کے ابھی شور تھا لیکن وہ تو گزر گیا لیکن ابھی نیکسٹ جو ابھی current situation آج کی تاریخ میں جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تو آپ کو بالکل کوئی سبز باغ نہیں دکھائے میں نے وہی بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو بات بالکل authentic ہے اب آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کو accept کریں آپ کی مردی ہے آپ اس کو چاہے ignore کر دیں تو یہ اس time current situation ہے پاکستانیوں کے ویزاز کو لے کر اچھا اب اس میں کافی comments مجھے آئے تھے انڈین حضرات کے بھی تو انڈین کے جو ویزاز ہیں وہ نارمل روٹین میں لگ رہے ہیں ان کے لیے کوئی کسی قسم کا issue نہیں ہے issue آجا کر جو ہے وہ پاکستانی ویزاز کو لے کر ہے کہ ان کے لیبر کے ویزاز جو ہیں وہ نہیں لگ رہے اکثر بھائی یہ بھی comments جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ لیبر کے لیے کیا کوئی degree ضروری ہے تو میں آپ کو اگین بتاتا چلوں کہ لیبر کے لیے کسی قسم کی کوئی degree جو ہے وہ ضروری نہیں ہے البتہ اگر آپ white collar job کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے degree جو ہے وہ ضروری ہے آپ کے پاس کوئی بھی اگر degree ہے آپ اس کو attest کروا کر رکھ لیں اپنے پاس جو ہے بلکل اس کی تیاری کر لیں ابھی بھی آپ کے پاس time ہے attestation کا بھی جو ہے کوئی issue نہیں ہے attestation جو ہے وہ آپ اس کو اپنے جہاں سے وہ degree کی ہے ادھر سے attest کروا لیں ministry of foreign affairs سے attest کروا لیں HEC سے جو ہے وہ attest کروا لیں اسی طرح پھر UAE embassy جو پاکستان میں ہے اسلام آباد میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے تو آپ ادھر سے attest اس کو کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر جب ادھر آپ آتے ہیں تو ادھر پھر موفا سے attest ہوگی یا پھر UAE immigration اس کو دوبارہ چیک کر سکتا ہے تو یہ ایک simple process ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ابھی پھر آپ کو اگین بتا رہا ہوں تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی next ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے سب تک کے لیے اللہ حافظ ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ ہماری کمپنی کے ہماری اجنسی کے سو ویزاز لگے ہیں کمنٹ آپ کو میں mention کر کے بھی دیکھا دیتا ہوں جو outside ہی ہوئی ہیں یہاں پر situation یہ جاری ہے کہ اگر آپ کسی ایسی کمپنی کے through labor ویزا بھی لیتے ہیں ان دنوں کے اندر جو کمپنی authentic ہے real ہے genuine ہے پچھلے کافی عرصتے سے کام کر رہی ہے یا کسی ایسی travel agent سے کسی ایسی اجنسی سے آپ ویزا لے دے ہیں کہ جو already پچھلے کافی عرصتے سے کام کر رہی ہے اور UA immigration program کے حوالہ سے human resource کے حوالہ سے ان کے بارے میں یعنی کہ اس کمپنی کے بارے میں یا اس سے کیا کہتے ہیں travel agent جو بھی آپ معاملات کر رہے ہیں جس سے بھی ویزا لے رہے ہیں ان کے حوالہ سے اگر ان کا record اچھا ہے تو definitely آپ کا labor ویزا بھی اس وقت لگے گا لیکن اس میں تھوڑی ویزا ریشو کم ہے کچھ کچھ ویزاز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں البتہ کہ کچھ کچھ ویزاز جو ہیں وہ reject بھی ہو رہے ہیں تو یہ اس وقت current situation ہے پاکستانیوں کے ویزاز کو لے کر اچھا یہاں پر ابھی آپ کی اکثر کومنٹس جو ہیں وہ مجھے ریسیب ہوئے تھے میں نے ان کے اندر بھی آپ کو جواب دیا ابھی پھر میں اگر آپ کو جواب دے دوں کہ اس میں جو ہے یہ بات بھی ہے کہ جو inside UAE ہے امپلائیمنٹ ویزے پر ہیں انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی کمپنی چینج کر سکتے ہیں تو جی ہاں بلکل اگر تو آپ کو آفر لیٹر مل جاتا ہے اور نیکسٹ جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں وہ کمپنی آپ کو جو ہے آپ کے ویزا کی گرنٹی اٹھاتی ہے کہ آپ کا ویزا ہم لگائیں گے تو آپ نیکسٹ یقیناً دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں inside UAE کی بات کر رہا ہوں یہاں پر ایک اور question کیا گیا کہ کیا امپلائیمنٹ ویزے لگ رہے ہیں تو جی ہاں جی امپلائیمنٹ ویزے جو آل لیڈی ادھر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کا ویزا اگر رینیوویل کی طرف جاتا ہے ان کا ویزا اگر ختم ہوتا ہے تو اگر وہ اپنا ویزا رینیو کروانا چاہتے ہیں کمپنی کے ثرو کمپنی اگر تو ویزا اپلائی کر رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کمپنی جب ویزا اپلائی کرتی ہے تو کمپنی اس کے چارجز پہ کرتی ہے maximum یہ پانچ چھ ہزار درم تک کمپنی کا خرچہ جو ہے وہ آج 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 ہے تو اگر کمپنی اپلائی کرے تو یقیناً اس کا ویزا لگے گا امپلائیمنٹ ویزا جو ہے وہ کنورڈ ہو رہا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ سب کے دیگر جو کمینٹس ہیں وہ میں ریڈ کر رہا تھا جس میں اکثریت یہ کمینٹس تھے کہ بھئی کیا ہم نیکسٹ کمپنی چینج کر سکتے ہیں تو جی ہاں بلکل آپ چینج کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے اکثر بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کینسل کر کے پاکستان آئیں تو بھائی ایسی صورت میں آپ کینسل کر کے پاکستان نا جائیں جب آپ دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے لئے مسائل ہوں گے اچھا اب یہ بھی کوئیسن کیا گیا کہ ایمپلائیمنٹ ویزا جو ہے اس کے اس کو جب ہم رینیوبل کی طرف جاتے ہیں اس کو جب ہم چینج کرتے ہیں تو کیا اس کے لئے بھی جو ہے وہ ڈگری ضروری ہے تو اس حوالہ سے میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایمپلائیمنٹ ویزا جو ہے اس کے لئے کسی قسم کی کوئی ڈگری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو یہ اس وقت تو کرنٹس سجویشن ہے UAE میں پاکستانیوں کے ویزاز کو لے کر آپ سب کا اگر کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن ہے کومنٹ بوکس اوپن ہے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ٹائم نکال کر آپ کو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ افنان علی قادری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ